نمازکار ساتھیوں میں ڈاکٹر راجیو سنگھ اپنے چلائیں انبوت میں آپ سب کا اگبار پھر سے سوگت کرتا ہوں اور ساتھیوں آج ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسی بیماری کی جو پشپالن جگت کے لیے بہت ہی جیدہ مہتو رکھتی ہے اور وہ بیماری ہے ایف ایم ڈی فوٹ اینڈ ماہو ڈیزیز جسے عام بھاسا میں کھرپکا اور موپکا کے نام سے بھی جانتے ہیں ساتھیوں یہ بیماری ناکیول پشنوں کے پروڈکشن کو گراتی ہے ان کی صحت کو خراب کرتی ہے ساتھی ساتھ کئی بار اس میں دیکھا جاتا ہے جو ینگ انیمالز ہوتے ہیں ان کی ڈیتھ بھی ہونے لگتی ہے ابورشنز بھی ہونے لگتے ہیں پرگنٹ انیمالز میں تو کیا ہے یہ بیماری کیسے ہم اس بیماری سے بچ سکتے ہیں ساتھی ساتھی اس کا کیا ایسا علاج ہے جو بہت کم خرچوں میں کیا جا سکتا ہے آج ہم ان سارے پہلوں پر چرچہ کریں گے اور جانیں گے کہ ایف ایم ڈی کو ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں کیسے اس کا ایک بہتر علاج کر سکتے ہیں تو اس سے پہلے کہ ہم اپنی چرچہ کو آگے بڑھائیں میں اپنے سبھی درشکوں سے ساتھیوں سے یہ نویدن کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے جو سبسکرائب بٹنے اس کو آپ دبائیں اور ساتھ میں ایک بیل آئیکان ہے اس کو آپ پریس کریں جس سے آپ کو سمیہ سمیہ پہ میرے ویڈیو سے زماندیت نوٹیفکیشنز ملتے رہیں تو ساتھیوں آج ہم بات کریں ایف ایم ڈی کی ایف ایم ڈی ایک ایسی بیماری ہوتی ہے کہ جب یہ فیل جاتی ہے تو پورے ایریا میں اس کے کیس آنے لگتے ہیں کئی گاؤں اس سے انفیکٹیڈ ہو جاتے ہیں اور وہاں پر ایک کون فائنڈنگ کیا ہوتی ہے پچھ پہلا کی بتاتا ہے کہ اگر اس کے پاس آٹھ دس جانور ہیں یا بیس جانور ہیں تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کے کئی جانور اٹھنے میں دکت کرتے ہیں وہ لنگڑاتے ہیں اس کے جدہ تر جانور جو ہوتے ہیں ان کو چلنے میں دکت آتی ہے وہ اٹھنے ہی پا رہے ہوتے ہیں وہ لنگڑا رہے ہوتے ہیں اور ایک کون فائنڈنگ ہوتی ہے کہ ان کے موں سے جو ہے وہ سلائیوہ ہمیشہ گر رہا ہے لار جو ہے گر رہا ہے وہ اسٹرنجی سلائیوہ جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے اس کے موں سے لٹکتا ہوا ان میں تیج بکھار آنے لگتا ہے یہ بکھار حالانکہ بس سرواتی تین چار دنوں میں اتنا تیج بکھار رہتا ہے ایک سو پانچ ایک سو چھے تک فیور رہتا ہے بس وہ ہاں فراہ ہوتا ہے وہ لنگڑانا شروع کر دیتا ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے بعد اس کے موں میں اس کے لپس پہ اس کے پیلٹ پہ اور ساتھی ساتھ اس کے کھر کے بیچ جو ہوف سے اس کے بیچ میں یا پیچھے کی طرف کہیں ہمیں چھالے سے دکھائی دینے لگتے ہیں جسے ویسکلز بھی کہتے ہیں اور ویسکلز جب یہ ویسکلز جو ہوتے ہیں بڑے ہو جاتے ہیں بلیسٹرز کا فارم لیتے ہیں اور کچھ دن بعد یہ فٹ جاتے ہیں ان کی اوپر کی اسکین ہٹ جاتی ہے اور روج ہوتا الثر بن جاتا ہے اور اگر ہم اپنے پشووں کے کھر کو اس سمائے نہیں بچا پائے ان کے موں کو چھالوں کو نہیں ٹھیک کر پائے تو کئی بار ایسا ہوتا ہے پیر میں کیلے پڑ جاتے ہیں مکھیوں کے بیٹھنے سے اور اس کے بعد یہ بیماری مہینوں تک اس فارم کو اس انیمل کو نہیں چھوڑتی ہے کئی بار کمجور انیمل اس سے ان کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے خاص کر جو گائے بھینس کی چھوٹے بچے ہوتی ہیں ان میں مایوکارڈائیٹیس ہو جاتی ہے یہ بیماری ان کے دل پر اثر ڈالتی ہے جس سے اچانک ان کی ٹیتھ ہو جاتی ہے آئیے ہم اس بیماری کا ہم نے لکشن جان لیے ہم نے اس کو یہ جان لیا کہ یہ ایک وائرل انفیکشن ہے اور سرکاری جو ہاسپٹلز ہوتے ہیں سرکار کی طرف سے بھی اس بیماری کو بھگانے کے لیے لگتار سال میں دو بار ایف ایم ڈی ویکشنیشن کیا جاتا رہا ہے اور کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ ویکسین مارکٹ میں پر اپلپ دے ہیں انڈین ملاشکل کی رکشہ نام سے جو سیریج ویکسینز کی آتی ہے اس میں رکشہ بائیو ویکٹ نام سے بھی ویکسین اور لیبل ہے جس میں ایف ایم ڈی اور ایچ ایس دونوں ہیں اور ایف ایم ڈی کی الگ سے بھی ویکسین ہے تو پشپالک اس کو لے کر لگا سکتے ہیں تو یہ تو بات تھی بیماری کی اور اس سے بچنی کے لیے ہونے والے ٹھیکہ کرن کی لیکن جو سب سے جیدہ امپورٹنٹ ہے کہ جیسے اس سمیں اس سال جو ہے بہت سارے حصوں میں ایف ایم ڈی آ گیا ہے تو پشپالک اس کو کیسے ٹھیک کرے گا تو اس کے ٹریٹمنٹ کے ہم صرف دو حصے رکھیں گے پہلا حصہ ہوگا جو آج میں آپ کو بتاؤں گا اور دوسرا حصہ ہوگا ہومیپیتھک دوائیوں کا جس کو میں اپنے اگلے ویڈیو میں شیئر کروں گا تو آج ہم آپ کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ یہ ایسی بیماری نہیں ہے ہفتہ دس دن میں ٹھیک ہو جانا ہے اگر آپ اس کی ٹھیک طرح سے کیئر کریں گے تو ہمیں اسی دوائیوں کے اس میں نہیں پڑنا ہے ہمیں کرنا کیا ہے اگر ہمارے فارم میں ایف ایم ڈی آ گئی ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے انیمال اٹھ نہیں رہے ہیں لنگڑا رہے ہیں وہ میں فیور آ رہا ہے تو ہمیں اس کو کم سے کم تین یا چار دن جو ہے بخار کی دوا دیں گے ہم بخار کے لیے اس کو انٹی انفریومیٹری ڈرگ جو انجکشنز آتے ہیں اس کے وہ دے سکتے ہیں یا اگر آپ بولس کھلا سکتے ہیں کھلانے کی دوائی ہیں تو وہ بھی آپ دے سکتے ہیں سکرین میں میں نے کئی طرح کی یہ بولسز دکھائے ہیں ان کی آپ جو ہے جدہ سیوئر کیسز میں دو بولس صبح شام یا ایک بولس صبح شام پر بھی آپ جرورت کے حساب سے اسے دے سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی اگر ہم بات کریں تو دکت آتی ہے موہ میں چھالوں کی اور پیر میں جو وہ السر بن رہے ہوتے ہیں اس کی بات آتی ہے تو موہ کے چھالوں کے لیے سب سے اچھا ہے کہ سوڑا بائکار ہم جو کھانے والا سوڑا ہے اس کا گھول بنا لیں اور اس سے موہ واش کریں اسی کے ساتھ اس کا ایک اور آپشن کے طور پر آپ پی پی لوشن لے سکتے ہیں جو لال دوا ہوتی ہے جو مارکٹ میں ہمیں مل جاتی ہے پوٹیشن پر میرینیٹ کہتے ہیں اس کا ہلکا گھول بنایں بس اس کے کچھ دانیں ایک مک پانی میں ڈالیں اور اس گھول سے ہم سیزنج کی مادرم سے اس کا موہ دن میں دو تین بار واش کر سکتے ہیں یہ بھی بہت اچھا ہے اور میں ایک آپ کو بات بتاؤں گا آپ چاہے سوڑا بائکار کھانے والے سوڑا کے پانی سے اس کا موہ واش کریں یا پی پی لوشن سے اس کا موت واش کریں لیکن اس کے بعد اگر آپ صبح شام اوکسی ٹیٹر سیکلن جو اوکسی ٹیٹر سیکلن انجکشن مارکٹ میں اولیبل ہوتا ہے اگر آپ دو تین ایمل انجکشن ایک سرینی میں بھریں اور اپنے پشک کے موہ میں ڈال دیں تو وہ کیا ہوگا آپ کا پشک موہ چلائے گا اور پورا انٹی بائیٹک جو ہوتا ہے اس کے آلسر پر لگ جاتا اور بہت جلدی بہت ہی جلدی آلسر سیلت ہو جاتے ہیں اگر جنور بلکل کھان ہی رہا ہے ماؤت ہلسر کی وجہ سے تو مارکٹ میں لگنو کین جیلی بھی اپلپد ہے جو تیس پینتیس روپے کی ہوتی ہے جلسی لگنو کین جیلی آپ اپنی انگلی پھر لیں اور اس کے ٹنگ پر یا اس کے پاس لگا دیں تھوڑی دیر میں آپ دیکھیں گے کہ پشک کا موہ جو ہوتا ہے سن ہو جاتا ہے اس میں نمنے سا جاتی ہے اور اس کے بعد وہ چارہ کھا لیتا ہے اب اگر ہم فٹ لیجنز کی بات کریں گے تو پیر کے لیجنز میں سب سے بڑا ہمیں بچانا ہے کہ اس کو کیڑے نہ پڑیں تو ہم سب سے اچھا کیا کریں گے ہم ایک اپنے گھر کے لیے خود لوشن بنائیں گے ہم اس میں چار سو پچاس ایمل سرسوں کا تیل یا السی کا تیل لیں گے سرسوں کا تیل یہ جو کھانے والا تیل ہے یہ ہر جگہ اور لیبل ہے ساڑھے چار سو ایمل ہم اس میں یہ تیل لیں گے اور اس میں ہم پچاس ایمل ٹرپنٹائن آل تارپین کا تیل ملائیں گے اور کیا ملائیں گے یہ پانسو ایمل ہو گیا اس میں ہم پچیس گرام کپور ملا دیں گے کیمفر تو ہم نے سرسوں کا تیل لیا چار سو پچاس ایمل اس میں ہم نے پچاس گرام ٹرپنٹائن آل ملا ہے اور پچیس گرام ہم نے اس میں کپور ملا دیا اور اس سلوشن کو مکس کر کے رکھ لیں گے اور اپنے پشوں کے کھر پہ پی پی لوشن سے اس کو ایک بار پانی ڈال کے واش کیا اور اس کے بعد ہم یہی لگائیں گے اور آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے پشوں کے کھر کتنی چلدی ٹھیک ہوتی ہے تو یہ ہم نے اس کے ماؤت کی کیر کی ساتھ ہم نے اس کے ہوف کی کیر کی اور اس طرح ہم فٹ اینڈ ماؤت ڈیزیز کو بخار کے لیے ہم نے دوائیاں دی جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہم اس کو کوئی بولس کلا سکتے ہیں ان صرف تین کاموں کو کر کر آپ اپنے پشوں کو فٹ اینڈ ماؤت ڈیزیز سے سرکشت نکال سکتے ہیں اور بہت جو انعوشک کھرچے ہیں اس سے بت سکتے ہیں تو ساتھیوں آج کے لیے اتنا ہی اگلے ویڈیو میں ہم پوری اس کے ہومیپیتھک ٹریٹمنٹ کی بات کریں گے کہ مارکیٹ میں کیا آپشن آئولیبل ہے اور ہم خود لاکر کیا دے سکتے ہیں تو اپنے اگلے ویڈیو میں اپنی اس چرچہ کے ساتھ میں فیر میں لوں گا تب تک کے لیے مجھے یا جا دیجی دھانیواد